مسافر کی نماز مسافر کون ہوتا ہے اور مسافر کو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے مسافر کون ہوتا ہے جو کتنے سفر کا ارادہ ہو اس کا اٹھالیس میل جو نائنٹی ٹو کلومیٹر کا کتنے سفر کا ارادہ ہو نائنٹی ٹو کلومیٹر اٹھالیس میل ہو یہاں نائنٹی ٹو کلومیٹر ہو اتنا وہ سفر کا ارادہ رکھتا ہو یا اس سے زیادہ وہ سفر کا ارادہ ہو اس سے کم ارادہ ہوگا تو مسافر نہیں ہوگا اس سے زیادہ سفر کرے گا تو مسافر ہوگا اور شہر سے باہر جانے کا ارادہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ 92 کلومیٹر کراچی کے اندر ہی گھومتا رہے پھر وہ مسافر شمار نہیں ہوگا مثال کے طور پر میں نے یہاں سے پنجاب جانا ہے میں اپنے گھر سے یہاں سے نکلا تو جب تک ٹول پلازا سے میں نہیں نکلوں گا تو میں شہر کی حدود سے باہر نہیں جاؤں گا تو جتنی حدود بنے گی کراچی کے اندر اندر تو یہاں میں پوری نماز پڑھوں گا میں لیکن جیسے میں ٹول پلازا سے باہر نکلا پنجاب جانے کے لئے تو میں اب کتنی نماز پڑھوں گا میں کسر نماز پڑھوں گا میں تو کسر نماز پڑھی جاتی ہے مسافر کے احکام کیوں بیان ہو رہے ہیں مسافر کو اللہ تعالی نے کچھ ریائت دی ہے ایک تو اس پہ نماز جو وہ کسر ہو جاتی ہے روزوں میں آسانی آ جاتی ہے اور جمعہ میں آسانی آ جاتی ہے تو یہ مسافر کے اوپے یہ چیزوں میں آسانی آ جاتی ہے اللہ تعالی نے اس کو ریائت دی ہے تو کتنے سفر کا اس کا ہو 92 کلومیٹر کا ارادہ ہو شہر سے باہر جانے کا ارادہ ہو اور پندرہ دن سے کم کی نیت ہو مثال کے طور پر میں یہاں سے فیصل آباد جاؤں یا لاہور جاؤں تو میری وہاں جانے کی نیت کتنی ہے کہ میں چودہ دن ٹھہروں گا تو میں مسافر کے لاؤں گا کتنے دن ٹھہروں گا چودہ دن اگر میں یہاں سے کراچی سے لاہور جا کر میری نیت یہ ہو کہ میں پندرہ دن ٹھہروں گا یا پندرہ دن سے زیادہ ٹھہروں گا تو میں مسافر نہیں ہوں گا میں مقیم ہوں گا تو میں نمازیں پوری پڑھوں گا کتنے دن ٹھہرنے کی نیت ہو پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ تو وہ مسافر نہیں کلاتا اور جہاں میں جا رہا ہوں وہ میرا وطن اصلی نہ ہو وطن اصلی سے کیا مراد ہے جیسے ہم کراچی میں رہتے ہیں ہمارا گھر بھی یہی ہے گھر بھی یہی ہے ہمارے گھر والے بھی یہی ہیں تو یہ ہمارا کیا ہے وطن اصلی ہے یہ کیا ہے وطن اصلی ایک شخص سے اس نے لاہور میں بھی گھر لیا ہوا ہے اور وہاں بھی اس نے ایک شادی کیوئی ہے بیوی بچے رکھے میں اس نے وہاں پر بھی اور وہاں بھی آتا جاتا رہتا ہے اب میں کراچی سے لاہور جاؤں گا تو وہاں بھی میرے بیوی بچے ہیں کراچی میں بھی میرے بیوی بچے ہیں تو میرے وطن اصلی کتنے ہو گئے دو ہو گئے لاہور بھی میرا وطن اصلی ہو گیا اور کراچی بھی میرا وطن اصلی ہو گیا تو اب میں مسافر نہیں رہا کراچی سے لاہور جاؤں گا تو میں مسافر نہیں ہوں گا کیونکہ میرے دونوں وطن اصلی ہیں میرے تو مسافر کے لئے کیا حکم ہے جہاں وہ سفر کرے وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہ مسافر کہلائے گا نماز میں کیا آسانی ہے مسافر کے لئے زور کے فرائز کتنے چار ہوتے ہیں مسافر کتنے پڑھے گا دو پڑھے گا اثر کے فرض کتنے چار کتنے پڑھے گا وہ دو پڑھے گا عشاء کے کتنے چار پڑھے گا کتنے وہ دو پڑھے گا مغریب کے کتنے فرض پڑھے گا تین ہی پڑھے گا فجر کے کتنے پڑھے گا وہ دو ہی فرض پڑھے گا صرف چار رکعت والی جو فرض نماز ہے اس میں وہ دو پڑھے گا اگر اس کے بعد ٹائم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو سنت ہے وہ پوری پڑھے گا وطر بھی وہ پورے پڑھے گا صرف گنجائش قسم ہے فرض میں صرف چار رکعت والی کو دو پڑھ سکتا ہے وہ ٹھیک ہے اور کراچی سے کوئی لاہور گیا میں بتا چکا کہ پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اس کی نیت ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا مقیم ہوگا وہ روزے بھی رکھے گا وہ اور نماز بھی پوری پڑھے گا وہ اور قربانی بھی کرے گا وہ جمعہ بھی وہ پڑھے گا اس کے لئے کوئی ریایت نہیں ہے اگر پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ مسافر کلائے گا یہ پندرہ دن کی شرط ہے یہ یاد رکھیے گا کوئی شخص کراچی سے پنجاب چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں چار دن کے بعد واپسی چلے جاؤں گا یہاں سے کتنی نیت کی اس نے چار دن کی تو مسافر ہی کلائے گا چار دن گزرنے کے بعد اس نے کہا یار دو دن کے بعد میں چلے جاؤں گا تو جب دو دن گزرنے کے بعد گیا تو وہ تو جب بھی وہ مسافر کلائے گا اس نے کہا چھے دن کے بعد پھر نیت کی میں چھے دن کے بعد چلے جاؤں گا تو پھر بھی وہ کیا کلائے گا پھر بھی وہ مسافر کلائے گا اسی طرح اس نے کہا چھے مہینے بھی گزار دی ہے نا اس نے کہا پندرہ دن کی نیت نہیں کی کتنے مہینے گزار دی چھے مہینے وہ مسافر ہی رہے گا کیوں رہے گا مسافر وہ پندرہ دن کی نیت ہی نہیں کر رہا وہ وہ کیا کہہ رہا ہے دو دن بعد چلے جاؤں گا چار دن بعد چلے جاؤں گا چھے دن بعد چلے جاؤں گا لیکن اس نے نیت کیا نہیں کی پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی اس نے جب تک وہ پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گا وہ مسافر ہے مسافر نہیں ہوگا وہ مسافر ہوگا اب وہ پندرہ دن کی نیت کر لے گا تو مسافر نہیں ہوگا ٹھیک ہے مسافر کی نماز قضا ہو گئی زہر کی نماز مسافر تھا وہ اب قضاء کتنی کرے گا چار قضاء کرے گا دو قضاء کرے گا مسافر کے اوپر دو فرض تھے مسافر ہے اگر وہ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پوری پڑھ لے گا وہ کوئی بندہ مسافر ہے وہ گیا اور دیکھا مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور وہاں کا جو مقیم امام ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے سے نماز پڑھے گا تو پوری پڑھ لے گا اور جب اپنی اکیلے نماز پڑھے گا تو پھر اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ قصر پڑھے گا یہ قصر پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے یہ لازمی ہے اس کے اوپر وہ زہر کی لازمی دو رکھاتے پڑھے گا وہ چار نہیں پڑھے گا چار پڑھے گا تو چار ہوں گی نہیں اس کے لازمی ہے اس کے لئے یہ بہت اہم مسئلہ یہ واجب ہے اس کے اوپر قصر کرنا اس کو اب کوئی شخص ہے وہ کسی کا اگر تابع ہو مثال کے طور پر بیوی جا رہی ہے وہ شوہر کی تابع داری میں وہ شوہر جو نیت کرے گا وہی نیت بیوی کی ہوگی اگر شوہر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو بیوی کی بھی ہو جائے گی کیونکہ اس کی تابع داری میں فوج کا افسر سفر کرتا ہے وہ فوج کا افسر کی جو نیت ہے وہ مانی جائے گی سپاہی کی نیت نہیں مانی جائے گی افسر کی نیت مانی جائے گی کیونکہ جو فوجی ہوتے ہیں اس کے ماں تہہت ہوتے ہیں اگر فوجی افسر نے نیت کر لی پندرہ جن تھیرنے کی تو ان سپاہیوں کی بھی نیت مانی جائے گی تو جب ماں تہہت ہوتا ہے جو اس کا بڑا بوس ہوتا ہے اس کے نیت مانی جاتی ہے تو بیوی کی نیت نہیں مانی جائے گی کس کی نیت مانی جائے گی اس کے شوہر کی مانی جائے گی اور آج شادی ہوگا کراچی سے لاہور چلی گئی کراچی میں رہتی تھی شادی ہوئی اس کی لاہور میں رہنے لگ گئی وہ اب لاہور جو تھا اس کا کیا ہوا اس کا وطن اصلی ہو گیا کیا ہوا اس کا وہ وہیں رہنے لگ گئی تین مہینے چھ مہینے سال وہ وہیں رہنے لگ گئی اور جب وہ لاہور سے کراچی آئے گی تو اس کا کراچی جو وطن تھا اس کا وطن اصلی نہیں رہا اس کا جب وہ جہاں آئے گی پندرہ دن سے کم رہنے کی نیت کرے گی تو کیا کرے گی وہ کسر نماز پڑے گی وہ وہ مسافر کہلائے گی وہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ کافی لڑکیں شادی ہو کر چلی جاتی ہیں تو وہ اسی طرح ان کا یہ حکم ہے یہ اگر وہ اپنے میکے دوبارہ لوٹیں گی چھ مہینے بعد سال کے بعد تو وہ یہاں اگر پندرہ دن سے زیادہ ٹھہریں گی تو پوری نماز پڑھیں گے اگر پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ کسر نماز پڑھیں گے چلتی ریل پر یا گاڑی پر فرض واجی فجر کی سنتیں نہیں ادا کر سکتا چلتی ریل ہو یا گاڑی چلتی ہوئی ہو اس کے اوپر نہ یہ فرض عطا کر سکتا ہے نہ واجب نہ فجر کی سنتیں اگر دیکھیں کہ بلکل نماز کا وقت جا رہا ہے تو پھر وہ جس حال میں بھی نماز پڑھ لے جب اس کو ٹائم ملے تو نماز دھورا لے یہ اس کے لئے حکم ہے کشتی میں بھی وہ چلتی کشتی میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر وہ بیچ سمندر میں ہے اس کو پتا ہے کہ کنارے تک آنے میں نماز کا ٹائم نکل جائے گا تو جیسے بھی ہے پھر وہ پڑھ لے اس کا یادہ کر لے اگر کشتی کنارے پہ آ سکتی ہے تو پھر انتظار کرے اگر نماز کا ٹائم ہے تو کشتی کنارے پہ آ جا تو پھر نماز پڑھ لے تو مسافر کی نماز کے مسائل بیان ہوئے جو لوگ اسے سنے بغور